موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیورز آج ہم بنائیں گے نمکو سیو نمکو سیو گھر میں کیسے بناتے ہیں یہ میں آپ کو بنانا بتاؤں گی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے یہ کھانے میں جتنی مزے کی ہوتی ہیں ان کو بنانا اتنا ہی آسان ہے اس کے لئے ہمیں کچھ زیادہ چیزوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی یہ آپ گھر میں جو آپ کے کچھن میں عام یوز ہوتی ہیں چیزیں آپ ان سے بنا سکتے ہیں کیونکہ جن چیزوں سے یہ بنتی ہیں یہ عموماً ہر گھر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہے بیسن یہ دو پیانی میں نے بیسن لیا ہے حلدی آدی ٹی سپون میں لی ہے اور یہ تھوڑی سی میں نے یہ زیرہ لیا ہے میں نے ون ٹی سپون میں نے یہ اس میں سرک مرچ لی ہے آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں ون اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے یہ نمک لیا ہے اور اوئل لیا ہے فرائی کرنے کے لئے تو یہ چلیں ہم اس کو پہلے بناتے ہیں اس کا پیس پہلے بنا لیتے ہیں تو اس سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اسے شیئر کیجئے گا جی تو بیرس چلیں ہم اس کو بنانا سٹارٹ کریں جی تو ہم سب سے پہلے اس پہلے اس پہلے یہ سارے چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں پہلے ہم یہ ون ٹی سپون سرم مرچ ایڈ کرتے ہیں یہ ہاف ٹی سپون اس پہ یہ حلدی یہ جو زیرہ ہم نے لیا تھا تھوڑا سا یہ اس میں ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ون ایڈ ہاف ٹی سپون نمک یہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں اب ہم اسے چیتہ مکس کر لیں گے اب ہم اس پہ تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیتے ہیں پانی کے ساتھ اس کو اسنا کا ہم نے بنانا ہے پیسٹ یہ نہ تو بہت زیادہ پتلا ہو نہ بہت زیادہ گاڑا جس طرح آپ آٹا گھونتے ہیں یہ سیم ویسا ہی ہونا چاہیے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جی تو ویسا یہ دیکھیں یہ ہمارا بن گیا ہے اس طرح کا ہم نے اس کو گون لیا ہے یہ دیکھیں یہ نہ تو بہت زیادہ پتلا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہے اب جلے ہم اس کی سوئیاں بنانی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے برنر کو آن کریں گے اور اس کو بنانے کے لیے میرے پاس یہ سیم میکر ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہوتا ہے اس میں ڈال کے میں اس کو بناؤں گی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ہم کیسے ان کو بنائیں گے ہم پہلے اس میں سے ہاف لیں گے یہ دیکھیں ہم اس کو ایسے لمبا سے کر کے تو اس کو سائڈوں پہ ہم یہ تھوڑا سا اویل لگا لیں گے تاکہ یہ اس کے ساتھ چپکے نا یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہوتا ہے نیچے وہ بلیڈ ہے ہم اس کو ایسے ڈالیں گے اندر وہ اس کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے برنر اور کر دیا تھا اس کے پر میں نے کڑاہی بھی رکھ دیا اب ہم اس میں اویل ڈالیں گے اس کے بعد ہم اپنی سوئیاں پھرانے سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں بس اب یہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں بلکل بازار کی طرح ہے بہت ہستا ہے کھانے میں بہت ذائقے دار ہیں اور بنانا بہت ہی آسان ہے اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اچھی طرح آپ اویل کو ساف کر لیں موسیقی جی تو ویورز یہ دیکھیں یہ ہم اس میں بلکل ریڈی ہو گئی ہے امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی انہیں گھر میں زور ٹرائے کیجئے گا یہ بنانے میں بہت آسان ہے انہیں ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی ہے اور میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ